علم کا مجھ کو شاکر اتا کر خدا علمنا فیعملے ازبائے علامہ علمنا فیعملے ازبائے علامہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کو ایک مرتبہ پھر پروگرام لائبریری میں ویلکم کرتا ہوں مرحبا کہتا ہوں انشاءاللہ زوجل آج بھی ایک نئے کتاب ہوگی نیا ٹاپک ہوگا اور اس سے متعلق ہم گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے لیکن ابتداء میں درد پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود پڑے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے ایک ہزار بار درود پڑھئے اور جنت میں مرنے سے پہلے پہلے اپنا مقام دیکھئے جگہ دیکھ لیے وہ جگہ جہاں اللہ پاک اس بندے کو داخل فرمائے گا سبحان اللہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اللہ پاک ہم سب کو کسرت درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا جو بک آپ کے سامنے اس کا ریویو تھوڑا سا پیش کرنا ہے وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے انسان کی جو فلاہ ہے جو کامیابی ہے اس کا دار و مدار ایمان پر ہے اگر ایمان ہے انسان کامیاب ہے اور اگر ایمان نہیں تو بظاہر کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے حقیقت کے اعتبار سے وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں آخرت میں جو بھی انام و اکرام ہیں اللہ پاک کی رحمتیں ہیں پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے اور جو اولیاء انبیاء کی برکتیں ہیں وہ ان کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں جو بے ایمان ہے جو اسلام کو قبول نہیں کرتا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ناظرین میرے جو ویورز ہیں اس وقت ان میں 99% مسلمز ہی ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی سوال پیدا ہو کسی کے ذہن میں کہ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو اس موضوع پر کتاب کیوں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ اسلام قبول کر لینا یا اسلام میں پیدا ہونا ایک باری اکثریت وہ ہے کہ جو مسلمان پیدائش مسلمان ہیں ماں باپ بھی مسلمان تو ان بھی مسلمان یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن اس بات کی کسی کے پاس کوئی گارانٹی نہیں کہ مرتے دم تک اس کا ایمان محفوظ رہے گا بہت سارے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا ایسی چیزیں ہیں کیا ایسی باتیں ہیں کہ کسی کا ایمان برباد ہو سکتا ہے جی ہاں امیر اہل سنت دامد برکاتہ ملعالیہ نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی جس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی ٹوپک کے اعتبار سے کانٹینٹ کے اعتبار سے شاید سب سے زیادہ نازوک کتاب ہے اور اس کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جی ہاں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کے اندر ان کلمات کو جمع کیا گیا ہے ان باتوں کو جمع کیا گیا ہے ان سنٹینسز کو گیدر کیا گیا ہے کہ جن کے بولنے سے اگر کوئی شخص مسلمان تھا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جی ہاں بعض صورتوں میں التزام ہوتا ہے بعض صورتوں میں لزوم ہوتا ہے یہ التزام اور لزوم کیا ہوتا ہے وہ بھی اس کتاب کے اندر آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کچھ اس کی چیدہ چیدہ خصوصیات آپ سے شیئر کرتا ہوں جیسا کہ ابتدا میں میں نے کہا کہ اپنے ٹوپک کے اعتبار سے اپنے موضوع کے اعتبار سے نہایت مفید نہایت شاندار اور ایک بہتی بنیادی کتاب ہے اس کتاب میں ان کفریہ کلمات کو جمع کیا گیا ہے جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جن کے بولنے سے انسان اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے آمال کو بھی ذکری کیا گیا ہے جی ہاں بعض جملے ایسے ہوتے ہیں بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں اور بعض آمال ایسے ہوتے ہیں بعض ایکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کفریہ ہوتے ہیں اور ان ایکشنز کو کرنے سے ان آمال کو کرنے سے کسی کا ایمان برباد ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں اس کتاب کی جو ایک بنیادی خصوصیت ہے کیونکہ اردو زبان کے اندر یہ کتاب لکھی گئی تو امیر علیہ سنت کا جیسا کہ خاصہ ہے کہ آپ اپنی ہر ہی کتاب میں لینگویج کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور سلیس اردو لکھتے ہیں آسان اردو لکھتے ہیں ایسی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک تھوڑا بہت پڑا لکھا شخص بھی جو اردو تھوڑے بہت بھی جانتا ہو وہ بھی سمجھنے میں کامیاب ہو سکے ہاں البتہ کتنا ہی آسان کر لیا جائے کچھ نہ کچھ استلاحات ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسے سینٹینسیز ہوتے ہیں جو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا تو وہ مارجن تو اپنی جگہ پہ باقی رہے گا کہ آپ کو علماء سے رجوع کرنا پڑے گا لیکن کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایزہ ہول مجموعی اعتبار سے اس میں جو زبان ہے وہ بڑی ہی سلیس اور آسان استعمال کی جائے دوسری خصوصیت امیر سننا چاہتے تو تمام جملوں کو ایک کنٹینیو نقل فرما دیتے یا مسائل کی اعتبار سے اس کو تحریر فرما دیتے وہ بھی لکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے لیکن جب بات سوال و جواب کی شکل میں کی جائے تو اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے تو امیر علی سنت نے اس پوری کتاب کو سوالا جوابا ترتیب دیا ہے مختلف موضوعات پر مختلف باتوں پر سوالات قائم فرمائیں کہ اگر کوئی ایسا کرے تو کیا حکم ہوگا اگر ویسا کرے تو کیا حکم ہوگا اگر کسی کی زبان سے فلان طرز کا جملہ نکل جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا اور اس کے زمن میں اگر کوئی اور سوال بنتا ہے تو اسے بھی نکل کر دیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی ایک زبردست خصوصیت ہے اس کا سوالا جوابا ہونا جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تو اس کے اندر آپ کو سوالات اور جوابات دونوں ملیں گے تو یہ جو طرز تحریر ہے یہ تفہیم کے اعتبار سے سمجھانے کے اعتبار سے یہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے تو اس پوری کتاب کو سوالا جوابا ترتیب دیا گیا ہے پھر اس کی جو ابواب بندی ہے وہ بڑی ہی شاندار ہے یعنی کہ جو چپٹرز اس کے اندر ترتیب دیئے گئے ہیں وہ بڑے ہی زبردست ہیں مثال کے طور پر اللہ پاک کی ذات کے تعلق سے بولے جانے والے کفریہ کلمات ان کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا انبیاء کرام کی شان اور عظمت کے اعتبار سے ایسی کمزور باتیں کہ جو نہیں کرنی چاہیں اور کفر تک لے جا سکتی ہیں انہیں ایک چپٹر میں جمع کر دیا گیا مسیبت اور آزمائش کے وقت جو جملے زبان سے بعض وقت نکلتے ہیں کہ ایمان برباد ہو سکتا ہے انہیں ایک کٹیگری کے اندر جمع کر دیا گیا اسی طرح اور سیلیبریشنز کے طور پر ایسے خاص مواقع پر کچھ ایسے عامال کی جاتے ہیں بعض ایسی رسوم ہوتی ہیں جہاں پر ایسے جملے یا الفاظ استعمال کی جاتے ہیں انہیں جمع کیا گیا جی ہاں ایک بہت بڑی کٹیگری ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اس طور پر ماز اللہ اپنا ایمان برباد کرنے اور دعو پر لگانے کو گویا کے تیار بیٹھے ہیں ایک تعداد ہے اور وہ ہے گانے باجے ان کے کفری آشار ہمارے معاشرے میں گانے باجوں کا کتنا استعمال ہے کتنا سنا جاتا ہے یہ مجھے بیان کرنے کے حاجت نہیں آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں آتے جاتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کے گھروں کا کیا ماحول ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں ان دانوں کے اندر آپ یقین کریں بے شمار ایسے جملے ہیں کہ جن کے بولنے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا ایمان برباد ہو جاتا ہے اب آپ کہیں گے کہ وہ کیا ایسے جملے ہیں جن کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے جی ہاں یہ کتاب ذرا پڑھ لیجئے اور اپنے دل سے پوچھئے کہ آج کے بعد گانے باجے سننا آپ کو زیب دیتا ہے ویسی حرام ہیں یعنی کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسا جملہ نہ بھی ہو کہ جو حد کفر تک لے جائے گانے باجے میوزک ڈانس یہ ساری چیزیں شرح ناجائز ہیں اس میں اجازت نہیں ہے لیکن حرام کے مقابلے میں ناجائز کے مقابلے میں کفر کا جو حکم ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے تو اگر ایسے جملے آپ کی زبان سے نکل گئے یا ایک اور بات بھی حرص کروں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ اس کے اندر جملے موجود ہیں لیکن ہماری یہ نیت نہیں تھی یاد رکھئے ہر جگہ پر نیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا بعض ایکشنز اعمال یا الفاظ وہ اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان کو اگر آپ بغیر نیت کے بھی ادا کر دیں گے تو اس پر according to that sentence حکم نافذ ہو جائے گا تو اپنے دل کو جھوٹے بہانے لگانے اور منانے کے بجائے ہمیں آوائٹ کرنا چاہیے ہر شخص تو اس تک پہنچی نہیں پاتا ہاں جو اہلِ علم حضرات ہوتے تو وہ اگر کانوں پڑی آواز چلتے پھرتے آگے پیچھے کون کے سامنے کوئی گنگنا دے بول دے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی گھڑ بڑ ہے لیکن ایک عام آدمی کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر گانے باجے سننے کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اگر کسی نے وہ کفریہ جملہ سنا اور اس پر توجہ اس کے ساتھ سنا اس پر خوشی یعنی کہ ایکسیپٹنس کے ساتھ اس کو سنا اور اس کا ایمان برباد ہو گیا اور مرنے کے بعد اس کو پتا لگا کہ میں تو ایمان پر باقی نہیں رہا تھا میرا تو خاتمہ ہی کفر پر ہوا ہے تو آپ ذرا غور کریں کہ وہ دن کتنی ندامت کا اور کتنے بڑے پچتاوے کا ہو کہ ساری زندگی بظاہر وہ مسلمان ہی رہا لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ اپنا ایمان برباد کر چکا تھا اور یاد رکھو اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ کہ عامال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اگر 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 خاتمہ اچھا نہیں خاتمہ بلخیر نہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ساری زندگی بربادی کا شکار ہو سکتی لہٰذا اس اعتبار سے اس کتاب کو پڑھنا آپ کے لئے بڑا ہی اہم ہے ناظرین اس میں ایمان اور ایمان کسے کہتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں اس کی بنیادی تعریف کیا ہے اس کی اقائد و نظریات کا امپورٹنس کیا ہے ان چیزوں کو بھی اس میں بیان کیا کیا ہے اب ایک سٹیپ آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جو میں نے دو تین بنیادی چیزیں بیان کی اس کے اندر بیسیوں ایسے چپٹرز ہیں جس میں ڈیفرنٹ کٹیگریز پر بولے جانے والے کفریہ کلمات کو جمع کیا کیا ہے اور ان کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں ہے اس کے بعد ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ایسی مسٹیک ہو گئی ہو جانے میں یا ان جانے میں یا چلو آج پتا لگا کہ یار یہ بھی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اب وہ کرے کیا جی ہاں اللہ پاک کی یہ رحمت ہے کہ جب تک سانس باقی ہے کوئی کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کرے اگر سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجول آئے تو اللہ پاک توبہ کو قبول فرمانے والا ہے تو اگر ایسی کوئی مسٹیک ہو گئی ہے کہ جو حد کفر کو لے جانے والی ہے تو اس سے اب توبہ کا ملے گا جی ہاں بہت صورتوں میں نکاح کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے اگر کوئی شادی شدہ ہے اور اس نے کوئی ایسی کفریہ بات کہہ دی ہے تو اب اس کے لئے نکاح کے مسائل کیا ہوں گے وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں تجدیدِ نکاح کا کیا طریقہ ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں اور بزرگوں نے یہ ترغیب دی ہے علماء نے ترغیب دی ہے کہ بندہ سونے سے پہلے یا کسی بھی وقت روزانہ ایک آدھ بار تجدیدِ ایمان ضرور کر لے احتیاطی توبہ ضرور کر لے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ بعض وقت اچھا لطیفِ وازیوں میں اتنے کفریات ہوتے ہیں آج کل لطیفِ سننے کا کتنا ذوق ہے یہ بیان کرنے کے ضرورت نہیں عجیب و غریب قسم کے لوگ اب لطیفوں کے اندر کبھی ماز اللہ اللہ کی ذات کا مزاک اڑاتے ہیں کبھی جنت کا مزاک اڑاتے ہیں کبھی جنم کا مزاک اڑاتے ہیں کبھی فرشتوں کا مزاک اڑاتے ہیں کبھی انبیاء کی شان میں ایسی کمزور بات کہتے ہیں جی ہاں مزاک کے طور پر بھی اگر کسی نے کلمہ کفر بھکا تو اس پر بھی اس جملے کے مطابق حکم نافذ ہوتا ہے تو یہ عذر نہیں ہے کہ میں تو مزاک کر رہا تھا مزاک اپنی جگہ پہ لیکن کیا آپ اس طرح کا مزاک کریں گے کہ اللہ فرشتے انبیاء اولیاء جہنم جنت ان کا مزاک اڑائیں گے تو یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے تو اس کی مثالیں بھی یہاں پر موجود ہیں اور مزاک کے حکم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ سب اس کے اندر آپ کو ملے گی تجدید ایمان کی میں بات کر رہا تھا تو بزرگ تو بار 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 احتیاطاں تجدید ایمان کرتے رہتے ہیں ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے اور تجدید نکاح بھی کر لینا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے تو بڑا ہی سمپل طریقہ ہے بڑا ہی آسان طریقہ ہے آپ کو اس کتاب دیں وہ طریقہ بھی مل جائے گا اور اگر کسی سے ایسی مسٹیک ہو گئی ہے اور اس کا ایمان برباد ہو گیا اور نکاح بھی ٹوٹ گیا اب وہ توبہ کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ طریقے سے اپنے گھر میں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے آپ کو اس کتاب میں ملے گا پھر اللہ پاک کی رحمت پر اس میں بڑی زبردست روایات پیش کی گئی ہیں اور ہمیں ایک موٹیویشن بھی دی گئی ہے کہ بندہ مایوس نہ ہو اور اللہ پاک کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک اسے توفیق خیر عطا فرماتا ہے وہ بھی آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گا ناظرین میرے اس وضاحت کے بعد انشاءاللہ زوجل کئی ایسے لوگ ہوں گے جو چاہیں گے کہ ہم اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کو پڑھیں کہاں سے ملے گی مکتبت المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے اس کی کسی بھی برانچ پر جا کر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے اس کتاب کو آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی آپ گھر بیٹھے بھی کتاب منگوا سکتے ہیں ہم ڈیلیوری کیسے ہو سکتی ہے یہ نمبر آپ نوٹ فرمالیں تو جن شہروں میں یہ سہولت موجود ہے ان شہروں میں آپ گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں ہر گھر کے اندر اس کتاب کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ضروری ہے جتنا آپ کے لئے کھانا اہم ہے پینا اہم ہے سانس لینا اہم ہے ان سب سے بڑھ کر آپ کے لئے اس بارے میں نولیج حاصل کرنا ضروری ہے کہ میرا ایمان کیسے سلامت رہ سکتا ہے یقین کیجئے اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے فرض علوم کے ساتھ ہے کہ اگر وہ نولیج اور وہ علم آپ نے حاصل نہ کیا تو آپ گناہ گار ہوں گے کیونکہ جب تک آپ کو ایمان اسلام اور ان بنیادی عقائد نظریات کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوں گی تو آپ ہوں سکتا ہے کہ جانے یا ان جانے میں ایسی مسٹیک کا شکار ہو جائیں لہذا علم ویسے ہی فضیلت والا ہے لیکن ان علوم میں بھی جو سب سے بنیادی علم ہے وہ ہمارے ایمان کے متعلق علم ہے جو کہ حاصل کرنا چاہئے بدقسمتی کے ساتھ آج اس ٹوپک پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے کس سکول میں یا کس جگہ پر یا ہمارے گھروں میں یا ہمارے اطراف میں یا ہمارے معاشرے میں جو بھی نولیج کے ریسورسیز ہیں جہاں پر بھی نولیج کے بات کی جاتی ہے علم کے بات کی جاتی ہے میں پوچھتا ہوں کہاں پر یہ نولیج دیا جاتا ہے یقیناً there is a very big gap ایک بہت بڑا سمندر ہے جو ہمیں پار کرنا ہے علم ہے تو سہی لیکن علم کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہو کے رہ گیا علم آج لوگ حاصل تو کرتے ہیں آپ بھی پڑھے لکھے ہوں گے لیکن کیا آپ نے آج تک اس ٹاپک پر کوئی کتاب پڑھی یا کوئی علم حاصل کیا تو دعوت اسلامی الحمدللہ جہاں ہمیں دیگر آمال کی اصلاح کا موقع دیتی ہے وہی پر ہمارا ایمان محفوظ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور امیر علیہ السنہ دامت ورکاتہ ملالی نے اس کتاب کو بڑی محنت سے تحریر کیا ہے بڑی ارک ریزی سے اس میں تحریر فرمایا ہے مفتیان کرام سے مشاورت کا سلسلہ جاری رہا بہت دن لگے بہت مہینے لگے اس کتاب کو ترتیب دینے میں اور تحریر کر کے چھپ کر آپ تک پہنچنے میں اب آنکھ کا کام ہے کہ آپ اس کتاب کو کب حاصل کرتے ہیں اور کب پڑھتے ہیں انشاءاللہ زوجل جذبہ ہوگا کوشش کریں گے تھوڑی سے محنت کریں گے تو اللہ پاک کے رحمت سے اسے پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے میرے وہ ناظرین کہ جو اس کو پہلے کہیں پڑھ چکے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا ایک بار پھر پڑھ لیجئے انشاءاللہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا علم ہمارے دل و دماغ میں پختہ ہوگا اپنے گھر میں اس کو رکھیں جو سمجھدار بچے ہیں جو سمجھ کے عمر کو پہنچ چکے انہیں بٹھائیں انہیں سمجھائیں انہیں بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام پر استقامت اور ایمان کی جو حفاظت ہے اس کے لیے ہمیں یہ علم ہونا نہایت ضروری ہے اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے مسلمان بنایا ہے اسلام عطا کیا ہے تو اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور بزرگوں کے واقعات اگر پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اتنا نیک ہو کر بھی اپنے ایمان کی اتنی فکر کرے اور ہم دن رات گناہوں میں مبتلا رہ کے بھی اپنے ایمان سے متعلق اتنی زیادہ بے فکری کے اندر ہوں that is very dangerous علماء فرماتے ہیں کہ جسے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی تو خوف ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو یعنی اس کا ایمان چھین نہ جائے اس لئے اللہ پاک کی خفیت تدبیر کے بارے میں خوف زدہ رہنا اور اپنے ایمان کے بارے میں سوچتے رہنا اور اس کے بارے میں فکر مند رہنا یہ ہر ایک کے لیے نہایہ ضروری ہے اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے انشاءاللہ سو جل کل ایک نئی کتاب ہوگی جس سے متعلق آپ سے بات کریں گے تب تک مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی لے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم